السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو اللہ کی قدرت کا ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں ایک زبردست واقعہ ہے اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے اس واقعہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو خوب مانگیں اللہ سے بے پناہ مانگیں اللہ سے بے انتہا مانگیں کیونکہ اللہ وہ ذات ہے کہ سب کو کھلاتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے قیامت تک کھلائے گا اور پلائے گا ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے لیکن اللہ کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی اسی لئے جب بھی ہم مانگنے بیٹھیں تو خوب مانگیں بے انتہا مانگیں بے پناہ مانگیں کیونکہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر روکتا نہیں ہے جب وہ دینے پر آتا ہے تو چپ پر پھاڑ کر دیتا ہے ایک اللہ کی عادت ہوتی ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہوتی ہے عادت اللہ کی یہ ہے کہ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہم دوا کراتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر دواوں کے بھی اللہ ٹھیک کر سکتا ہے بعض دفعہ ہم علاج کراتے ہیں سب کچھ کراتے ہیں لیکن فائدہ نہیں مل رہا ہوتا ہے ہم ایک رات بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہم نے دعا مکمل نہیں کیا ہوتی ہے ادھر اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے اگلی صبح ملکل فٹ ہو جاتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا بھائی میں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی تو ایک اللہ کی عادت ہے ایک اللہ کی قدرت ہے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ تو اپنی قدرت سے مجھ کو ٹھیک کر دے اے اللہ تو دواوں کا محتاج نہیں ہے تو یہ دنیا کے اسباب کا محتاج نہیں ہے اے اللہ تو تو بغیر اسباب کے اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے اے اللہ تو تو صرف حکم دیتا ہے کن فا یکن وہ چیز ہو جاتی ہے ہمیشہ اللہ سے دعا میں یہ مانگا کریں کہ اے اللہ اپنی قدرت سے تو میرا یہ کام بنوا دے اے اللہ اپنی قدرت سے تو میری بیماری کو دور فرما دے یہ واقعہ جو میں آج سناؤں گا آپ کو یقیناً آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا آپ کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر دے گا میرے ایک سٹوڈینٹ ہے میرے ایک شاگر دے ان کی عمر تقریباً 35-40 سال کی ہوگی تقریباً دو سال سے ان کے پتھری تھی اور بڑی ان کو پرابلم ہوتی تھی پین ہوتا تھا بہت دکت ہوتی تھی مجھے ابھی سٹرڈے والے دن وہ ملے مارننگ میں تو میں نے ان سے پوچھا بھئی کیا حال ہے پتھری وغیر آپ کی ٹھیک ہو گئی کہنے لگے بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا کیسے کہاں کا علاج کرایا کہنے لگے مولانا میں کیا بتاؤں میں جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں ایک مرتبہ کام کرتے کرتے میرے درد اٹھا اور جب درد اٹھا تو میں نے چھٹی لی کہ بھئی میں گھر جا رہا ہوں میں گھر کے لیے روا دوا ہوا جب میں اس کام کی جگہ سے نکلا تو میں قدم بڑھاتا تھا اور میرے درد اٹھتا تھا اتنا خطرناک درد اٹھ رہا تھا کہ میں چل بھی نہیں پا رہا تھا میں نے جب دیکھا کہ اب میں چل بھی نہیں سکتا درد بہت شدید تھا میں اللہ کا نام لے کر ای رکشے میں بیٹھ گیا ای رکشے میں جب میں بیٹھا تب وہ درد رکا اور ای رکشے والے نے مجھے میرے گھر تک پہنچایا جب میں گھر پر اترا تو میں ایک دم بالکل ٹھیک تھا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو درد تو بند ہوا لیکن اس کے بعد آج تک درد ہی نہیں ہوا میں نے پتہ لگایا تو پتری ہے ہی نہیں پتری غائب ہے میں نے کہا کیا ہوا کہیں لگے ماشاءاللہ میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں اللہ کے شکر سے لیکن میں اللہ سے دعا خوب کرتا تھا میں اللہ سے دعا خوب کرتا تھا مرانا بہت پرابلم تھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں علاج کرا سکوں حالات بھی ایسے نہیں تھے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ڈاؤن میں کیا حالات ہوئے کہنے لگے کہ اس ای رکشے سے میں اترا ہوں اور میری طبیعت ایک دم ٹھیک ہے جب سے وہ درد نہیں ہوا مہینوں گزر چکے ہیں آٹھ دس مہینے اس واقعے کو گزر گئے وہ درد ہی نہیں ہوا تو میرے عزیز بھائیوں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب اللہ ٹھیک کرنے پر آتا ہے تو بغیر دواؤں کے ٹھیک کر دیتا ہے جب اللہ دینے پر آتا ہے تو بغیر کسی اسباب کے دے دیتا ہے یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم مانگیں تو اللہ سے اللہ کی قدرت اللہ کی شان کے مطابق مانگیں کہ اللہ تو تو دینے والا ہے ہم محتاج ہیں ہم کمزور ہیں ہمیں ذریعوں کی ضرورت ہے ہمیں دواؤں کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے لیکن تو تو شفا بغیر دوا کے دے سکتا ہے میرے عزیز بھائیوں دنیا کے لاکھوں کروڑوں ڈاکٹر مل کر کسی ایک انسان کی جان کو بچا نہیں سکتے اگر اللہ کے طرف سے موت کا حکم ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے تو ساری دنیا مل کر کسی کو مار نہیں سکتی ہے تو اسی لیے یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے سنایا کہ اللہ سے ہم مانگیں تو خوب مانگیں اللہ کی شان کے مطابق مانگیں فقیر بن کر مانگیں محتاج بن کر مانگیں پھر دیکھئے گا اللہ اپنی قدرت سے ہمارے سارے کام بنا دے گا دعاؤں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ